عبداللہ بن عباس کہنے ہیں حضرت فاروق عظم دے زمانے جدو مدائن فتح ہویا اپنے دلہ نو جگہ دیو حضور دے آل بیتی محبت واسطے اپنے دلہ میں جو محبت گندیاں کڑو تے گندیاں سوچاں فکرہ کٹ دیو انہوں نے کہو نا اسی کاریاں تے نا کاریاں گلہ کر دیو چمک دو اے محبوب دے غلام آ اور گلہ میں اسی چمک دیویاں کر دیو اسی گلہ میں چمک دیویاں کر دیو فاروق عظم کے زمانے میں لما فتح اللہ اسی فرمایا اللہ نے فتح کیا ہاں جی لما فتح اللہ المدائن علا صحاب رسول اللہ اللہ نے جب مدائن صحابہ رسول کو دے دیا فتح کر کے دے فتح اللہ نے کیا اللہ بات تو خود ہے خود بھیگ دیں اور خود کہیں فی ایام عمر حضرت فاروق عظم کے دور خلافت میں مالِ غنیمت آگیا حضرت عمر فرمایا بھئی دسترخان بچھا دے پوری مسجد نبی شریف فامرہم بالانطاع فبسط فی المسجد فرمایا سارے دسترخان لیاو کپڑے بچھا دے پھر فامرہ بالانوال ففرغت علیہا پھر آپ نے فرمایا سارا مالِ غنیمت لیاو اینہ سارے دسترخانہ ہوتے بچھا دے سارا مال فی المسجد جتنی بھی میں پڑے حضرت عمر مسجد سے نکلے رسول اللہ مسجد سے نکلے کیوں جی صدیق اکبر مسجد سے نکلے حضرت عمر مسجد سے نکلے عثمانِ غنی مسجد میں سوئے ہوئے تھے مولا علی مسجد سے نکلے امامِ حسن مسجد سے نکلے امامِ حسین سارے پھر حضرت عمر نے جتو سارا مال مسجد نبی شریف تیر لوا دیتے نمدائن جتو فتح ہویا حضرت عمر نے پھر سارے صحابہ جمع فرمایا وَأَوَّلُمَنْ بَدَا إِلَيْهِ الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيْهِ کام باز کام اس پیرے لکھ صحابہ تھی آئے نا چلو اس پیرے جیدے موجود ہے وہ ہزارہ ہونے نہیں ہزارہ صحابہ میں جو سب تو پہلے حضرت فاروق عمر نے امامِ حسن ہو کے فرمایا آپ تشریف لے آئیں تُسری تشریف لے آئیں وَقَالَ يَأْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آتِنِ حَقِّ مِمَّا فَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ بِرْرُحْبِ وَالْكَرَامَتِ فَأَمَرَ لَهُ بِعَلْفِ دِرْحَمِنَ حضرت عمر فرما لگے وَابَا جی سبحان اللہ آپ تشریف لے آئے ہو مرحبا مرحبا ساری ہیں اس طرح تُوڑی ہیں ماشاءاللہ تُسری تشریف لے آئے ہو آپ نے فرما ہزار درم آپ دی بارگاوج نظرانہ پیش کرو حضرت امام حسن تشریف لے گئے پھر پھر امام حسین آگئے فَقَالَ يَعْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آتِنِ حَقِّ مِمَّا فَاللَّهُ وَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ الرَّحْبِ وَالْكَرَامَةِ نکہ امیر المومنین وہ مالِ غلیمت سے ہمیں بھی دیں حضرت فاروق عاظم نے امام حسین کو دیکھ کر فرمایا مرحبا مرحبا آلِ بیتِ صحابہ دے نا دے جگڑے سانوی دا سنا تو انہوں کنے پٹی ہیں پڑھائیاں یہ تھے تھے مرحبا مرحبا وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں جب امام حسین اور امام حسن نے فاروق عاظم کو امیر المومنین کہا اور فاروق عاظم کا انتخاب حضرتِ صدیقِ اکبر نے کیا اگر صدیقِ اکبر کا یہ فیصلہ درست نہیں تو پھر حسن اور حسین امیر المومنین کس کو کہہ رہے ہیں نہازہ صدیقِ اکبر کی خلافت کی بھی کوئی مثال نہیں حضرت عمر کی خلافت کی بھی کوئی مثال نہیں اس تو بڑی قانونی خلافتہ ہی کوئی نہیں ہاں جی آہ ہم یا امیر المومنین انہوں پتہ سی قیامت تک لوگ ہم بک بک کرنی تے حسن تے حسین مور لائکے جا رہے ہیں ورنہ کالا یا عمر بھی دکھا سکتے سننہ انہوں کیا نہیں نہیں یہ دے تے بڑے گلہ انہیں باہ دے چھے میں جی مو شکافیاں لوگ نے کرنی آج حسن تے حسین مور لائکے جا رہے ہیں جیڑا انہوں منہ ڈالا ہوئے گا انہوں امیر المومنین ضرور منہ گا جا اہ بات فقالا یا امیر المومنین آتنی حقی مما فاللہ ولل مسلمین فقالا لہ الرحب والکرامہ انہوں نے کہا مرحبا تو آڑیاں استان دی وجہ تو ساڑیاں استان دی تسی تشریف لے آئے ہو تسی تشریف لے آئے ہو ایک آزار درم آپ نے پیش کی تا فرمایا آیت فبدر الہی ابن عبداللہ بن عمر فی تیسرے نمبر تھے آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آگئے فقالا یا امیر المومنین آتنی حقی مما فاللہ ولل مسلمین فقالا لہ الرحب والکرامہ انہوں نے کہا امیر المومنین کہتے بولی امیر اے نہیں کیا یا ابھی انہوں نے کہا تے گالتی بڑی بڑی سی انہوں نے کہا امیر المومنین میرا حق میں نو دے ہو آپ نے فرمایا جہاں پہلے آئے سنہ انہوں نے وجہ دو تو انہوں نے وجہ دو تو انہوں نے استعمل گئی ہیں کیوں جی انہوں نے وجہ دو فعمر لہو بخم سمیات درہمن فرمایا میرے پتر نو پانچ سو درہم دے ہو حضرت فاروق اعظم دے اس عطا ہوتے بھی قربان تے عبداللہ بن عمر دے سوال تے بھی قربان پھر فاروق اعظم دے جواب ہوتے ساری دنیا قربان وَقَالَ يَا امیر المومنین اَنَا رَجُلٌ مُشْتَدٌ عَذْرِ بُو بِسْسَيْفِ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ 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 اَنَا کا امیر المومنین مَا اڈا مضبوط جنہ تے مَا رَسُولِ اللَّهُ دے سامنے جہاد کردہ رہا تلوارہ لہے کے لڑدہ رہا اسلام دی خاطر تے امام حسن اور حسین تے اس ویعدے بچے سن تے مدینہ پاک دی مبارک گلیہ میں چال کے تے مدینہ پاک دی گلیہ نور بکھیر دی سن تے مَا اس ویعدے تلوارہ لڑدہ سی انانو تُسی دیدتہ توتی ہم الفن الفا پانچ سو فرما ہاں بیٹا گلت انجی ہے از حب فاتب اب انکا بیہما و ام انکا امہما و جد انکا جدہما و جدت انکا جدت ایما و ام انکا امہما و خال انکا خالہما و خالت انکا خالت ایما ف انکا لم تاتنی بی فرما ہاں بیٹا گلت انجی ہے کہ میں تانو پانچ سو دیتے انہنو ہزار انہ دی برابری دا حصہ لڑنا ہے از حب تو پھر جا فاتنی بیہ بن کابی ہمار پھر انہ دعا جا باپ لیا کال نام کیسی بات کال نام فرمایا ہاں ہاں گلت پتر انجی ہے میں تو بھرے مجمع میں چنج کی تا نام از حب جے انہ دا برابر حصہ لڑنا ہے پھر فاتنی بیہ بن کابی ہما پھر اے ہو جا اببہ لیاو و ام ان کا ام ہما پھر اے ہو جا امی لیاو و جد ان کا جدہ ہما پھر اے ہو جا نانا لیاو و جدت ان کا جدت ہما پھر اے ہو جا کوئی نانی لیاو و ام ان کا ام ہما انہ دا برابر کوئی چاچا لیاو وَخَالِنْكَ خَالِهِمَا اِنَا جَا کوئی مامو لیاو وَخَالَتِنْكَ خَالَتِهِمَا اِنَا جَا کوئی خَالَ لیاو فَإِنَّكَ لَعْتَاتِنِي بِ فرمائے چلا بھی جا ساری کائنات تلاش کر اے ہو جا رشتے تنہوں نہیں لبڑیں اور صحابت یہاں لے بہت جگڑے کرنا اے امیر المومنین ہزارہ دن مجمج فرمائے ایک توندہ نا کسے نو مان جانا خفیہ طریقہ نا میں توڑی بڑی عزت کرنا لیکن مجمع ویچے گل نہ کرنا فقیر بھی کوئی بات ہے رکھ لینا